اسلام علیکم تو ہائی گیس کیسے آپ لوگ کر آگے میں کور برینڈ نیو ویڈیو کے ساتھ میری انانیمس کی پبلک امید کرتا ہوں ہم سب ٹھک تھاک ہوں گے خیریت سنگے مزے میں ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے اور انجوائی کر رہوں گے اپنی لائف کو تو بابا جی آج ہم کافی الگ کافی سپیشل کافی مزے دار ویڈیو لے کے آئے ہوں کیونکہ میں ایک ڈیفرنٹ ہی چیلنج کرنے والا ہوں جو کہ میں نے اپنے برین سے خود ہی سوچا اور میں نے پھر یہ چیلنج کرنے کا خیصلہ کیا پبلک آپ کو پتا ہے ہمیشہ ہم سستی شاہری سناتے ہیں لیکن آج ہم آپ سے سستی پہلی پوچھنے والے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ سب پہلی کا آنسر دو آپ سٹوری میں بھی بتا سکتے ہیں آپ کومنٹ بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کو کومفیٹی بل لگتا ہے جیسے آپ کو ایزی لگتا ہے میری پبلک آپ ایسے آنسر دے سکتے ہو پہلی کچھ ایسی ہے کونسی ایسی چیز ہے جسے انڈہ ہوتا ہے تو واق بخلیں ایک رکھ سکتے کی ہے توپا کونسی چیز ہے مجھے کو بھول کی بھی توڑ سکتے ہو گئی بول کی بھی توڑ سکتے ہو ہم نے پتھر مارے کر کے کانس کو توڑا ایک چیز ہے کل میں پھنک اینڈے کو توڑا توattریں چیز ہے puisse گھر سکتے ہو تو آپ لوگ کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا ہے آپ انسٹاگرام پہ بھی مجھے س vote کے توrolog پر میں بھی مینشن کر کے بتا سکتے ہو میری ان恭喜 اب ہم چلتے ہیں تھوڑا اپنی گیم کی طرف ہم جارے تھے ملٹری بیز اس کا نام ہم نے ملتان رکھا ہے اور آج میں جو چیلنج کر رہا تھا وہ کچھ چیلنج ایسا تھا پبلک کہ اس میں مجھے زاردے سے زیادہ دریس چینج کرنے تھے آؤٹفٹ چینج کرنے تھے اینیمیز کی کریٹ سے اور ہم اس کا پارٹ ٹو بھی لے کریں گے اگر آپ نے اس ویڈیو کو پسند کیا اور پارٹ ٹو ایسا ہوگا کہ ہم اپنا ہی ریکارڈ توڑنے کی کوشش کریں گے تو اس چلنج میں جتنے ہی بندوں کو مماریں گے جتنے ہی بھی ہمیں کریٹس ملیں گے ہم ان کے کپڑے سوچ کر کے دیکھیں گے کہ ہمیں ہمارے بس کتنے ہی آؤٹفٹ ہو سکتے ہیں تو مطلب کولیکٹنگ آؤٹفٹس کتے کچھ آپ کی چیلنج کہہ سکتے ہیں ایک بندہ میرے ساتھ اتھا تھا جیسے میں جمپ کرتا ہوں مجھے ایک آئیڈیا ہوا کہ اگر میں یہاں سے جاؤں گا تو وہ گن لے کے سامنے سے آسکتے ہیں تو اس لئے میں تھوڑا لف بھاگا اور تھوڑا سا خبی سیڈ سے کٹ لیا فوران اوپالی سیڈ پہ تاکہ گن ملے اور پھر ہم پائٹ لے سکے کاؤنٹ بھی گرنے کے ساتھ ساتھ مل کے سوٹس اور بہت زیادہ سکارڈ وائب سے پبلک مزے مزے آپ لوگ انجوائے کرنے والے آپ کو بہت مزے آنے والے کیونکہ آپ کو بڑے پرانے دن کی یاد آنے والے ہیں پرانی یاد آنے والے ہیں جیسے جیسے سکارڈ وائب تھے ون وی فور ون وی تری تو بہت زیادہ تھے ایک نیٹ سے تین بندوں کو آرہا تو مطلب فول انجوائے کرو گیا آپ ویڈیو کو اگر ابھی تک لائک بٹن نہیں دبایا تو پلیز دبا دینا سکارڈ وائب کر دینا آپ بھی جیسے ہم گمپلے میں کرنے والے ہیں ہمیں یہاں پہ ویٹ کر رہا تھا کہ یہ تھوڑا ریلوٹ پہ لگایا اپنی گن کو پر بھائی سب کھڑے ہیں بھائی کا نام کیا ہے کینگ بھائی کینگ بھائی کو ہم نے فوراں سڈاؤن کیا فین کی کی مازے سے لوٹ کریں گے وینیو سیدہ کریں گے تیپ 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 اس کال دے لوٹ کرنوں مزاک بھائی جی تو کینگ بھائی کو تو ہم نے مار دیا تندر میں ہم نے بارڈ بھائی پہ آجتے ہیں اب بھی ہم دو آٹفٹس کولیکٹ کر چکے ہیں اور ہم ٹرائے کریں گے کہ ہم ہائیسٹ آٹفٹس کولیکٹ کریں بندوں کو مار کے اور بندوں کی کریٹ سے پبلک یہاں پہ بہت 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 زیادہ بندے آئے تھے لیکن زیادہ بندے آئی سی سائیڈ اترے تھے جہاں میں جا رہا ہوں اب مجھے بھائی سب نظر ہے بیٹھے ہوئے یہ یہاں سے فائد لے رہے تھے احسان علی 786 786 بڑا اچھا نام رکھا ہے اسے بھائی نے مرنہ تو عجیب عجیب نام ہوتے ہیں ڈیڈ یہ وہ عجیب عجیب سرکھے ہوتے ہیں لیکن دیکھو انہوں نے 786 786 لیکن یہاں پہ ایک مجھ سے گلتی ہوگی کہ احسان بھائی کی کریٹ سے میں آٹفٹس بھول گیا جو کہ مجھے ایڈیٹنگ نہیں نہیں اٹھا لیا لیکن ہم نے کاؤنٹ نہیں کیا لیکن اب یاد رکھنا ٹھیک ہے ابھی ہم جس کاؤنٹنگ پہ چل رہوں گا اکھنٹ پہ آگے ہمیں ایک نے اپیں 3 کیا جد filall am میں دائم میں 3 کیا لیکن ہم 4 ہو چکے ہیں اٹفٹ میں A TO� کےwarded میک nunca اسیٹ میں احسان بھائی کا تھا وہ تو میں ن Executive کرنا بھول گیا تا ایک ایک wolves آپ کو ایک اے جا 한 میں اگل کاؤنٹنگ کے اسے چلسG احسان بھائی کا ایک ریکن ایک اسوما کرے گا ہم بھی انہوں ایک بھی took 5 فیڈی Phi کا ھسwoٹ ہم wy half suitogen رہا تھا پر پھر بھی ہم جتنا زیادہ پک کر سکتے سے ہم کرنے والا ہے سکس ہو گیا یہاں پہ سیون ہو گئے ایک بندہ سامنے سے بھاگ کیا رہا ہوتا ہے بچارہ سادہ سا اس کو جیسے میں سپاٹ کرتا ہوں میں اس کو ڈاؤن کرنے کے ٹرائے کروں گا اور میں یاد کر لیتا ہوں کہ اس کی کرٹ یہاں پر ہے ہم بعد میں پک کر سکتے ہیں اور پبک یہاں پہ جیسے ایک سکار بھائی پانے والا ہے کافی مزے کا آنے والا ہے اجاز بھائی کو ہم نے ڈاؤن کر دیا اور اندر آتون تھی ہاں بھی کرٹ کا ڈھیر لگا ہوتا ہے رہ بھائی ما شاہ اللہ میں نے آپ کو کانا ہے بہت زیادہ بہت ہی زیادہ بندے آئیتے ہیں ہاں پہ تو یہ نائن تھ آؤٹفیٹ ہو گیا ہمارا اور یہ ٹین تھ آؤٹفیٹ ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے پبک باکی ایک ایکسٹر والا یاد رکھنا ہے یہ نہ ہو آپ لوگ بھول جاؤ اور فرنان میں گر بڑ ہو جائے تو پبلک اس کے بعد میں آ جاتا ہوں یہاں چھوٹے سی ٹاور میں جس کو ہم ریڈیو ٹاور یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ بھی کار سکوٹ گھوم رہا تھا 11 ہو گے اور 12 ہو گے جیسے ہی میں اوپا جاتا ہوں میں ان کو بھلاتا ہوں ٹیپ ٹیپ دیکھیں اپنی سائیڈ بے کہ آج ہوا ذرا فائٹ لے لو ہم سے اور پھر وہ جو اوپر میں بڑا ایسا خطرناک پش کر رہے ہوتے ہیں سارے کہ چھوڑیں گے نہیں اس کو اکیلا اس کو ماریں گے بینڈ بے جائیں گے انہوں نے سارا ایریا کلیر کیا ہوتا ہے تو بڑا کانفیدنس ہوتا ہے ان کو 14 اور پھر تک ہم پہنچ جاتے ہیں یہ مطلب 13 تک پہنچے سوری میں نے واپس سے اپنے والا پہن لیا 13 ہو گئے دیکھو اپن سے رش کر رہا ہے ایم رکھ کے اپنے اوپر بھائی سب ایسے کیسے لو تو میں نے کافی کر دیا اس کو ایسے میں لیفٹ آتا ہوں دو اور پش کر رہے ہوتے ہیں ہم نے پہلے کو ڈاؤن کیا ٹھیک ہے دوسرا آرہا ہے تو یہاں میں نے پھر دوسرے کو ڈاؤن کیا پبلک اب تیسرا آرہا ہے اور تیسرا جو بند ہے وہ کافی اچھا ٹرائے کرتا ہے لیکن اس کو نہیں بتا ہوتا ہے کہ سامنے بابا جی ہیں نوپڑے بابا جی ان کو تیسرے بندے کو ڈاؤن کیا سف ستی اف فیوری اور ستی اف لکی کو ڈاؤن کر کے یہاں پہ ہم نے پھر مزے لوٹ کی کریٹس کے اور ہم ساتھ ساتھ آؤٹفٹ بھی چینج کر کے گنتی جاری رکھیں گے کیونکہ پبلک مجھے خود بھی امید نہیں تھی کہ ہم اتھنے زیادہ آؤٹفٹ کولیکٹ کرنے میں کامیاب کیسے ہو جائیں گے یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے کہ آپ اتنے زیادہ جمع کر لو ایک میچ سے اور وہ بھی سولو کھیل کے پندرہ ہو گئے یہاں پر کیونکہ اگر آپ سکارڈ میں کھیلو تو آپ کی سکارڈ والے بھی رش کریں گے اور وہ آپ کی کریٹس جھوڑنے میں ہلپ بھی کر سکتے ہیں پر آپ سولو کھیلو تو کافی مشکل ہو جاتا ہے یہاں پہ پبلک ہم نے 17 جمع کر لیا تھے اور شاید یہ میں چینج کر چکا ہوں جو میں چینج کر چکا ہوں وہ میں کاؤنٹ نہیں کروں گا میں نے بڑی ہتیاد سے کاؤنٹنگ کی تھی لیکن اینڈ میں نے تھوڑی سی وہ شروع میں ہی گلتے ہو گئی کہ اجاز بھائی جو تھے ہمارے ان کا کریٹ میں نے کاؤنٹ نہیں کیا خیر پبلک ہم لوگ فوراں سے دھڑکی لگاتے ہیں اور یہاں پہ دو اور کریٹس پڑی ہوتی ہیں تو ان سے بھی میں فوراں سے اٹھاؤں گا آپ کو یہاں تو جو میں نے ایک بندہ مارا تھا اور میں نے کہا تھا ان کی کریٹ ہم لیٹ جا کے لوٹیں گے وہ بھی کریٹ مجھے جات تھی اور ہماری کاؤنٹنگ کافی زادہ ہو گئے ملٹری بیس میں ہی آپ آئیڈیا لگا لوگ انیس کریٹس ہم لوگ لوٹ چکے ہیں ملٹری بیس میں ہی سامنے سے میں نے ٹیسلا اٹھائی پبلک مکلیران کھڑی تھی ہم نے اپنی چکنی چھمیلی سوئی ڈاسٹی کھڑی تھی اپنی چکنی چھمیلی اٹھائی اور فوراں سے میں جاتا ہوں اس والی کریٹ پہ جو بندہ ہم نے معا رہا تھا اور ہم نے دیسائیڈ گیا کہ اس کو بعد میں لٹیں گے اس کو آ کے لٹیں پبلک اور یہاں پہ ہماری ٹونٹی کریٹ مدب ٹونٹی آٹفٹس جاتے ہیں صرف ملٹری بیس یعنی ملٹان میں پبلک پھر ایک فلیر چلی ہوتی ہے اور میں فلیر کو چیز کرتے کرتے کافی زیادہ سفر کرنے کے بات پہن جاتا ہوں پوچینگ کی جس کا نام ہم نے پنڈی رکھا ہوتا ہے یہاں پہ مجھے فائنیلی فلیر ڈروپ کا سموک نظر آ جاتا ہے اور پھر میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ وہاں پر جائے جائے اور وہاں سے بھی جو آٹفٹس کولیکٹ کیے جائیں اور میں کلز کو تو اپنا دیکھنے ہی بھول گیا تھا کہ میرے کتنے کلز ہو گیا میرے کلز ماشاءاللہ بہت اچھے چلے گئے تھے اور ہم نے آٹفٹس بھی اوورال بہت زیادہ بہت ہی زیادہ جمع کر لئے تھے تو بھئی یہ جو سائیڈ میں ہوتا ہے چرچ کے سامنے والا سکارڈ آز یعنی آنیمیس ہاوس ہم یہاں پر آ جاتے ہیں فوراں سپنی چکنی چیمیلی کو روکا اور میں نے پبک میں اتر جانبوش کے روکا تھا کیونکہ یہاں پہ مجھے فائٹ لینے کا بہت اچھے سی آئیڈیا تو میں آ جاتا ہوں گولڈا ناوز کی چت پہ جسی ہی میں تھوڑی لیفٹ سر جاتا ہوں مجھے ایک نا کانڈا نظر آئے گا سمجھ رہے گا اب آپ بولے کے انانیمیس یا ایک نا کانڈا بول کے دکھاؤ ہو ہم ضرور بولیں گے بھائی جیسے وہ میں نظر آئے گا ہم نے آپ کا دیکھا ہی نہیں آئے کانڈا ہم نے فرن سے ڈاؤن کیا یاسر بھائی کو اور ان کو فرن سے فنش بھی کریں گے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یاسر بھائی روائے ہو جائے ہمیں پھر سے بھائی کو فائٹ لے کے ناوک کرنا پڑے پبکی تو وہ گن گلیچ ہوگی بھائی کی شیشے میں سے لیکن شیشہ تولنا دوں گے میں نے نیچے ہا جائے گا شیشہ میں نے توڑ دیا نیچے 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 دیکھا بھائی کی کہ ایک اور بار گن گلیچ ہوگئی اور ہم نے دو سیکنڈ پہ نیچے 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 پبکی اس گیم میں نے بہت زیادہ نیچے بندے ڈاؤن کر دی تھے آئیٹی خان بھائی کو ڈاؤن کر دیا اور پھر سے ہماری بارے شروع ہو گئی آٹفیٹ جمع کرنے کی بھائی یہ میری گلی کے کتے اتنا شور کر رہے ہیں تو کمنٹری نہیں کرنے دیتے پبکی ٹوئنٹی ون ہو گئے یہاں پر آنے کے بعد ہم نے پھر سے لوٹ کی اور فوراں سے اپنی لوٹ کو اپنے آٹفیٹ کو بڑھاتے ہوئے ہم نے ٹوئنٹی ٹو کر دیا یہاں پہ مجھے ایم جی تھری مل گئی تھی جو کہ لائٹ مشین گن ہے اور بہت زیادہ پاور فول ہے اور آپ اسے سپری بھی بہت اچھے سے کر سکتے ہو اور ساتھ میں آپ اسے کلوز رینج میں بھی بندوں کو بہت آسانی سے ڈاؤن کر سکتے ہیں اس لئے میں فوراں سے پک کر لی لائٹ مشین گن اور پھر اپنی لوٹ کنٹینیو کرتا رہا اس کے بعد بابا جی جو ہم نے پتہ نہیں کیا نام تھا بھائی کا یاسر مجھے یاد ہے یاسر بھائی کی کریٹ تھی وہاں میں جیسے جانے لگا لیکن یہاں پہ پورے پورے آٹفیٹ کا پٹارہ پڑا ہوئا پوری کی پوری علماری پڑی ہوئی تھی کپڑوں کی یہاں پہ تو میں نے فوراں سے ہاں پہ بھی سوچ کرنے لگ گیا ہمیں آٹفیٹ 23 ہو گئے 23 کے بعد 24 ہو گئے چوبیس کے بعد میں نیڈ اور ایمو اٹھا لیا اور آ گیا ہے تو کورپ گریٹ پڑی تھی یہاں پہ ہمارے 25 ہو گئے شاید فلیر پہ فائٹ ہو چکی تھی اور پھر ہم گئے یاسر بھائی کی کریٹ پہ تو ہمارے آٹفیٹ جو چینج ہم نے کرنے تھے وہ 26 ہو جاتا ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے پبلک اب ہمیں جانا تھا زون کیونکہ زون جا چکا تھا تقریبن 1400 میٹرز دور دھنگ کی چیز ملیا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا پھر ہم نے فوراں سے ٹیسلا یعنی چک نیچے ملی اٹھائی اور میں بندے دھوننے لگ گیا پبلک بہت دھکے کھائے بندے دھوننے کے چکر میں وہ میں آپ کو تھوڑا تھوڑا کچھ کچھ سیکنڈز میں دکھاؤں گا بھی دیکھو فوراں سے پہنچے سکول سکول کے بعد اپارٹمنٹس اپارٹمنٹس کے بعد ہمارے سفر رکھتا نہیں پشاور پہنچ جاتے ہیں پشاور کے بعد ہم لوگ اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں لیکن یہاں پہ ہمیں ایک سکوڑ ملنے والا ہے اور میں نے آپ کو کہا کہ آپ پرانا انانیمس آپ کو نظر آئے گا جو کہ نیڈ سے اتنے بندے مارتا تھا اتنے بندے مارتا تھا میں نیڈ سے واقعی اتنے زیادہ بندے مارے کوئی سات آٹھ بندے میں نے اس میچ میں نیڈ سے پھوڑے تھے اور آپ دیکھ کے انجوئی کرو گے انہوں نے خود بولایا مجھے پوزیشن اپنے دی فائر کر کے اور میں فوراں سے ان کی طرف پہن جاتا ہوں باوائی جی ایک بندہ اسی بیلدنگ میں تھا باگ کی ساتھ والی بیلدنگ میں تھے تو میں نے بینہ لیٹ کے لیٹ کے لیٹے لیٹے کے لیٹے اور جو سولو بندہ تھا پہلے اس پر رش کر دیا کہ ٹائم زائے کی بغیر ایک بندے پر رش کر دیتے ہیں تاکہ اس کے ٹیم میں اس کو کور دینے آئے اس سے پہلے ہم اس کو ڈاؤن کر چکے ہیں اور ایک طریقے سے ہمیں ایڈوانٹیج ہو جائے بھائی سا پہلے سے بیٹھے تھے ریڈی ہم نے فوراں سے ڈاؤن کیا لیکن شیطان چار سو بیس بھائی کے پاس کپڑے نہیں ہیں جو کہ بری بات ہے ہمیں کپڑے چلیئے تھے پھر ہم نے ایک نیڑ پھینکا پبلک چھت پہ اور چھت پہ نیڑ پھٹ جاتا ہے پھر ایک مینٹل چار سو بیس ہے سارے چار سو بیس ہی تھی بھائی یہاں پہ شیطان کو مار دیا مینٹل کو نوک کر دیا پھر میں چھت پہ آتا ہوں پبلک مجھے نہیں یہاں پہ شک ہوتا ہے کہ کوئی ہے سات پہ پھر میں جیسے جم کرنے لگتا ہوں بندہ ہوتا ہوں مجھے گولیاں مارتا ہے پھر میں نوک نہیں ہوتا شکر اللہ دل اللہ بچ جاتا ہوں پر یہاں میں مرتے مرتے بچا اور ویسے ہی بھی میں نوک نہیں ہونا تھا مرے جانا تھا بھائی ساہب یہ اچھانک سے میں اس کو ڈاؤن کرنے میں کامیاب ہو گیا مجھے ڈیوائن چار سو بیس ایک اور چار سو بیس ہمیں یہاں مل جائے گا لیکن فائنلی ہم نے ڈاؤن کر دیا بھائی کو میکٹ لگائی اور پبلک پھر میں نے نکال لیا مجھے پتا تھا یہ ریوائیو لینے کے لیے چھت پہ جائے گا اور چھت پہ بیٹھے وہ بندے نیچے دیکھنے کے لیے وینڈو کے پاس لازمی ہوں گے پبلک نیٹ دیکھنا کتنا لیٹ پھینکا تھا دو سیکنڈ مطلب مطلب آلماس ون سیکنڈ پھینکا اور کاتل چار سو بیس لیوائن چار سو بیس مینٹل چار سو بیس سب کے سب ایک نیٹ سے پھڑ گئے اور پبلک ہم نے تین کلز ایک نیٹ سے کیے دل گارڈن گارڈن ہو گیا مزا آ گیا ان تینوں کے پاس بھی کپڑے نہیں تھے اور جو چوتھا ہمارا تھا اس کے پاس بھی کپڑے نہیں تھے بھائی یہ چار آٹفٹ ہم نے اتنے مس کی میں یہاں پہ بھی ڈھونڈتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ drop کیوں پر ان کے پاس یہاں پہ کپڑے نہیں ہوتے بھائی آپ کپڑے پہنے کیا جاتے ہیں تو ہم اور زیادہ آٹفٹ جمع کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پر مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے میں دوبارے دوبارے بھی چیک کرتا ہوں کہ ان کے پاس سچ میں کپڑے نہیں ہیں سے نکل جاتے ہیں اور زیادہ بندے ڈھونڈنے کے لیے اور اپنی آٹفٹس کی جو کانٹنگ جاری ہے اس کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے پبلک ڈراؤ پر آتے ہیں اوم ہوتی ہے لیکن میں اوم چلانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ میں سولو کل رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ایک سپری والی گنو اور ایک کلوز رنج والی گنو اور میں پر ایسے بھی ایٹ ایکس نہیں تھا تو میں یہاں پہ drop میں لیول 3 بھی ہوتا لیکن میں پہ لیول 3 کا آلریڈی تھا پھر سے میں بندے ٹھونڈنے نکل جاتا ہوں پبلک یاسی میں یہاں آتا ہوں یہاں پہ بندہ جم کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے ٹیمٹ فائٹ لے رہے ہوتے ہیں لیکن پبلک آپ جو جم کر رہے تھے وہ شاید باہت میں فائٹ لینے لگ گیا تھا بندہ لیکن میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ فائٹ لے لیا کرو پب جی کام پب جی کی رولز کے ساب سے کھے لیں گے بس آپ سپورٹ کرتے رہا کرو لیکن اپنا مطلب جو ہم سنڈے والی ویڈیو بناتے ہیں دسکورٹ پر آکے آپ ساتھ کھیل لیا کرو مطلب جو روم بندہ ہے پبلک کے لئے مطلب اس میں بین کا یا کسی چیز کا خطرہ نہیں ہوتا وہ ہم نے کسٹم بنایا ہوتا ہے کسٹم میں مطلب سمجھ لگ جاتی ہے میٹا بغیرہ کی لیکن یہاں پر نہیں پبلک کلاسک میں بڑا کام گڑ پڑ ہو جاتا ہے کچھ بار ایسا ہوتا ہے کہ رینڈم بھی ساتھ ہوتے ہیں پھر رینڈم مار دیتے ہیں نیڈ نکالا پبلک میں نے جیسے کہا تھا کہ نیڈ آپ کے نونیمس کے آپ کو اپس سے نظر آئیں گے ایک بندہ ہم نے ڈاؤن کیا دوبارہ دوسرا نیڈ ہاں پہ پھینکا کافی کوک کر کے اور دوسرا نوک بھی نکل کے آ جاتا ہے ہمارا ٹھیکے پبلک دو نوک ہو جاتے ہیں اب میں تیسرا نیڈ بھی دوبارہ پھینکتا ہوں اور اس سے مجھے کل کنٹرم ہو جاتے ہیں لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کر لی تھی کہ میرے پندرہ کل تھے اور ستارہ ہوں ہیں تو دو ہی مرے ہیں تیسرا بندہ ان کا نہیں مرا اور میں نے تین بندے دیکھے تھے تو اس تیسرے بندے کو ڈھونڈنے کے لیے میں نے ڈیسائٹ کے پہلے تو میں بوسٹ کروں گا اور اس کے بعد جانا میں گاڑی کا یوز کروں گا پبلک دیکھو سمٹائم آپنا چار بندوں کو بھی ٹھکانے لگا دیتے لیکن سمٹائم ایک بند آپ کے لیے بڑی پروبلم کھڑی کر دیتا ہے تو اس لیے میں بلکل رسک نہیں لینا چاہتا تھا تو میں نے فوراں سے پہلے بوسٹ کیا ایڈرن لینے لگائی اس کو ایڈرن لین بتانی کیا بولتا تھا اور آپ میرا مزاک اڑاتے تھے اور اس کے بعد پبلک میں اپنی گاڑی میں مجھے ایک بندہ نظر آ جاتا ہے اور میں فوراں سے رک گیا کور میں درخت اور ایک اور بندہ اتنے زیادہ بندے نیٹ سے پھانے کے بعد دوبارہ بھائی پہلے میں نے گن نکالی پہلے میں نے کہا نہیں رہا ایک اور بندہ نیٹ سے پھانے چاہیئے وہ بچارہ مارتا رہا پھر پتھر کے کور میں چلا گیا اور میں نے تین سیکنڈ میں نیٹ پھانے کا اور نیٹ الحمدلللہ پرفیکٹلی جا گے پھٹتا اور یہاں پہ آنوش کو بھی ڈاؤن کر دیا جاتا ہے اب بار یہ بھئی آؤٹفٹ اٹھانے کی کیونکہ پہلے ہم اتنے کم آؤٹفٹ اٹھا پائے ہیں چار ہمارے مرس ہو گئے آؤٹفٹ جس کا مجھے بھی دکھ ہو رہے ہیں کیونکہ ہم بہت زیادہ لے کے جا سکتے تھے اپنی گنتی کو پبلک ستائیس ہو چکے ہیں ٹھیک ہے سولو میں یہ میں کر رہا ہوں پبلک اپنا ریکارڈ اور ہم زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے نیکس ٹائم اگر آپ کو یہ چیلنج پسند آتا ہے پھر ہم نیکس کریٹ پر آتے ہوں اور ہمارے یہاں پہ کاؤنٹنگ اٹھائیس پاہن جاتی ہے نیکس پہ جاتے ہوں ہماری 29 پہ جاتی ہے اور اس کے بعد پبلک ہم چلے جاتے ہیں اور بندیڈ ہونے کے لئے لیکن کو یاد ہو ہم نے ایک کریٹ کی میس بھی کی ہوئی ہے تو ہم وہ اینڈ میں کاؤنٹ کریں گے تھوڑا تھا کہ آ رہا ہوں تو بھائی بھاگ کے پبلک اس گھر کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور میں جیسے ان کو دیکھتا ہوں میں فوراں سے روک کے مجھے ڈر تھا کہ یہاں سے سپری دیں گے میں پریفیر مانے لگ جاتا ہوں اور وہ آیا بھی سپری دینے لیکن میرے پریفیر کی ویرے سے بھرک جاتا ہے میں بینا ٹائمز آئے کہ گھوم کے آ جاتا ہوں ایک سائٹ سے اور یہاں پر آ کے اس بھائی کو ڈاؤن کر دیتا ہوں جو کہ ان کا نام تھا امران ایم ڈی کے بھائی ان کو ڈاؤن کرنے کے بعد ان کا آؤٹفٹ اٹھائیں گے اور اپنے آؤٹفٹ کی کاؤنٹنگ کو زیادہ کریں گے فوراں سے اب ہمارے آؤٹفٹ 30 ہو چکے ہیں جو کہ ایک چھوڑ کے ٹھیک ہے پبلک چار بندے رہ گئے تھے جس میں سے ایک تو باقی رہ گئے تین تو میں چاہتا تھا کہ تین کے تین آؤٹفٹ اٹھا لیا جائے مجھے کافی ڈھوڑنا پڑا پبلک ان کو آسانی سے ملنے رہے تھے دھک کے کافی کھانے بڑے لیکن فائنلی مجھے ایک بندہ لیٹا ہوا نظر آ جاتا ہے تو جیسی مجھے بندہ لیٹا ہوا نظر آئے میں اس کو ڈاؤن کرنے کے لئے سپری کرنے کے لئے لیٹا پر میں بس سے یہ اینگل نہیں تھا میں تھوڑا سا رائٹ جا کے لیٹتا ہوں لیکن یہ نا سنیک ہیل رہا ہوتا ہے تو اس لئے یہ پتھر کے کافر میں کامیاب ہو جاتا ہے وہاں شاید ناک ہو جاتا ہے پھر میں بینہ ٹائمز آئے کہ اپنے چکنی شمیلی اٹھاتا ہوں ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ جائے جائے اس کو ڈاؤن کیا جائے کیونکہ اتنا ڈیسائیڈ میں ٹائم لیٹ کر چکا ہوں وہاں پہ بھی بندہ ہوتا ہے پتھر ہوتا ہے مجھے مطلب دور سے رہنڈر ہو رہا تھا بندہ ہے لیکن زوم کر کے دیکھ رہا تھا تو پتھر ایسا شک ہو گیا تھا مجھے شاید میرا شک ہی تھا وہ پتھر تھا پتہ نہیں پبلک پھر میں اپنی ٹیسلا کو بندے ڈھونڈنے کے لئے نکلتا ہوں مجھے اس کے علاوہ بھی ایک اور نظر آجاتا ہے اس نے مجھ پہ گولیاں چلائی میری گاڑی کی ہیلتھ ایسی کم تھی تو میں گھوما کے دوسری سیٹ سے لے جا رہا تھا اور مجھے ایک اور سنیک نظر آجاتا ہے ایک اور ساہاں ایک اور ایک اور ایک ایک بندہ ہمیں نظر آجاتا ہے تو میں نے اس والے کو کچل دیا اپنی ٹسلا کے نیچے اور آگے والے کے پاس جا کے مجھے مارنے والا تھا میں دو تین بار سمیش مرتے مرتے بچا موت کو چکے ٹک سے واپس آگئے ہم بہت شکر میں لے رہا تھا شاکر بھائی گاڑی پر گولیاں اس کی کریٹ پڑی ہوگا جا کے آٹفٹ ہر لیکن مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ تین وں ٹیمیٹ ہونے والے پبلک میں مرتے مرتے بچا ہوں آپ حیران ہو جاؤ کہ یہ ہمارے 31 سوٹ ٹھیک ہے پبلک آٹفٹ اب دیکھنا میں اس کی کریٹ دھون رہا ہوں کہ شاکر کا ٹیمیٹ ہوگا تو مجھے دو ملے ہوں گے اب میں مزی سے ڈھون رہا ہوں کریٹ پبلک واقعی میں بہت گڑھ بڑھ ہوگی تھی آپ یقین کرو وہ مجھے نظر آیا میں اس کو ماننے لگا لیکن تو وہ ہی تھا جس کو میں نے ریوائیو دیا تھا پبلک اور اب آپ دیکھ رہے ہمارے ساتھ ہوتا کیا میں میں دیکھ آ رہا رہا میں واپس میں بھاگ لگتا ہوں اچانک مجھے مانے لگتا میں لیٹا میری آدھی حال چلی گئے میں فوراں سے پرون ہو کے ڈاؤن کرنے میں کام کر لیا تھے اور ایک ہم نے مس کہتے تو ٹوٹل ٹھرٹی فور آٹ فٹ کا ہمارا ریکارڈ باقی انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈی میں جلدی اپنا بہت زیادہ خیال دعا میاں رکھنا دل سے love you میری anonymous public آپ سکو گلی چمی بہت زیادہ پیار اور ایک بار درود شیف پڑھ لی نیکس ویڈی ویڈیو کے اینڈ میں بھی پڑھ لوں ہم سب کو سب سب ملے گا دل سے love you میری anonymous اللہ حافظ